رونقش دیش دیش موززوں و بجل حضراتِ اساززائی اعظام علماء اکرام سامین ابوین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضراتِ اکرامی ارادہ تو یہ تھا کہ کچھ ناتِ پاک کے اشار و کچھ منقبتِ صحابہ اور آخر میں کچھ زندہ منقبت پیش کر کے اجازت چاہوں لیکن وقت بہت کم ہے اس لیے میں نے ان ساری چیزوں کو کوشش کی ہے کہ ایک ہی کلام میں سمیٹھے ہوں بس کلام پیش کروں گا اس تک پہنچنے کے لیے ایک مطلعہ ایک شیر کے سہارا لیتا ہوں اہلِ بستی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مطلعہ پیش کرنا ہوں سمات فرما دے کہ یہ ٹوٹی چھنٹائی یہ ٹوٹی چھنٹائی یہ مطلعہ پیش کرنا ہوں یہ ٹوٹی چھنٹائی یہ مطلعہ پیش کرنا ہوں حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے یہ ٹوٹی چھنٹائی یہ میٹی کے بیٹن حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے کہ یہ ٹوٹی چھنٹائی یہ ٹوٹی چھنٹائی یہ میٹی کے بیٹن حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے ماشا اللہ اور گناہگار ہوتے ہوئے بھی سنبھل کر ملک سے یہ کہہ تھی ہے امت مچل کر گناہگار ہوتے ہوئے بھی سنبھل کر ملک سے یہ کہہ تھی ہے امت مچل کر گناہگار ہوتے ہوئے بھی سنبھل کر ملک سے یہ کہہ تھی ہے امت مچل کر ملک سے یہ کہہ تھی ہے امت مچل کر میرے سامنے شافع حشر ہے جب تو پھر میرا میزاں کیا دیکھتا ہے اللہ اکبر میرے سامنے شافع حشر ہے جب تو پھر میرا میزاں کیا دیکھتا ہے غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے میرے گھر کا سامن کیا دیکھتا ہے مکمل کلام دے آتا کریں اللہم صلی و سلیم علیہ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی میں ان کا نام لیوا ہوں میں ان کا نام لیوا ہوں سعادت اس کو کہتے ہیں میں ان کا نام لیوا ہوں سعادت اس کو کہتے ہیں میں ان کا نام لیوا ہوں سعادت اس کو کہتے ہیں وہ میرے دل میں رہتے ہیں وہ میرے دل میں رہتے ہیں عنایت اس کو کہتے ہیں وہ میرے دل میں رہتے ہیں عنایت اس کو کہتے ہیں رمضان مبارد کا بابا کبھی آنے والا ہے مدینے میں ہو افتاری کبھی مکہ میں ہو سہری مدینے میں ہو افتاری تو پھر دنیا کہے مجھ سے تو پھر دنیا کہے مجھ سے سکونت اس کو کہتے ہیں تو پھر دنیا کہے مجھ سے سکونت اس کو کہتے ہیں بدن سے روح ہونے جب فریشتہ موت کا آئے بدن سے روح ہونے جب فریشتہ موت کا آئے لبوں پر ذکر ہو ان کا لبوں پر ذکر ہو ان کا تو قسمت اس کو کہتے ہیں لبوں پر ذکر ہو ان کا تو قسمت اس کو کہتے ہیں سکونت اس کو کہتے ہیں اللہ منقبت صحابہ صحابہ بہت اچھا ماشاءاللہ منقبت صحابہ کے دو شہر اور اس کے بعد انشاءاللہ زندہ منقبت آقا سمینکو ملے عطا کریں ماشاءاللہ زندہ بہت جب وہ میرے دل میں رہتے ہیں عنایت اس کو کہتے ہیں قیامت تک کوئی بھی یار ایسا ہو نہیں سکتا قیامت تک کوئی بھی یار ایسا ہو نہیں سکتا جو یار غار نیکی ہے جو یار غار نیکی ہے محبت اس کو کہتے ہیں جو یار غار نیکی ہے محبت اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں خیبل 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 ضرور یہ کہتا ہے کہ آپ کی ایک ایک شہر کے ساتھ حضور کی محبت کے علاوہ جیتے ہیں جتنی محبتوں کے بودھ لوگوں کے دل میں ہیں ہر شہر پر ایک ایک بودھ ٹوٹ رہا ہے اور حضور کی محبت کی طرف دل خالص ہوا ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب جو یار غار نیکی ہے محبت اسے کو کہتے ہیں سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا ارے ارے تم کہتے ہو قرآن میں بھو بکر کہاں ہے ارے تم آیت آیت اس کو کہتے ہیں ماشااللہ ماشااللہ جو یار ماشااللہ محبت محبت اس کو کہتے ہیں ہجرت کی رات ہی نا فقط ہم سفر رہے ہجرت ہجرت کی رات ہی نا فقط ہم سفر رہے ارے صدیق ہم رکاب نبی عمر پر رہے اللہ اکبر زندہ بار صدیق ہم رکاب نبی عمر پر رہے اور ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی ان کے ساتھ اب یہ مت نظر لگے جو یار غارلے کی ہیں محبت اس کو کہتے ہیں عمر کے دور میں بکری بھی شیروں سے نہیں کرتی عمر کے دور میں بکری بھی شیروں سے نہیں کرتی خلیفہ اس کو کہتے ہیں خلافت اس کو کہتے ہیں خلیفہ خلافت اس کو کہتے ہیں خلافت اس کو کہتے ہیں اب تک آپ نے اب زندہ منقبت پیش کریں خلیفہ 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 ماہارت اس کو کہتے ہیں خلیفہ مہارت اس کو کہتے ہیں ماہارت اس کو کہتے ہیں امامت اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ ملکی علیہ عامتن امتن لوگ ان کے فند کو یقین بیان کرتے ہیں لیکن حضرت کا جو اپنے شاگردو پر شفقت اور حسرت سلوک ہیں اس کو ایک شیر میں میں نے پیش کیا اتا کریں امامت سے کو کہیں گے تھے ہیں ہے منظور نظر اپنے اقابل اور اساغر کے دلوں پر راج کرتے ہیں دلوں پر راج کرتے ہیں حکومت اس کو کہتے ہیں دلوں پر راج کرتے ہیں حکومت اس کو کہتے ہیں پڑھا کرتے ہیں وجدی جھوم کر آیا تے قرآنی تلاوت اس کو کہتے ہیں حکومت اس کو کہتے ہیں وہ میرے دل میں رہتے ہیں عنایت غصر ماشاءاللہ اثر لبانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس بلبل کو اسی طریقے سے چہتا رکھے یہ وہ ملک کے گوشے گوشے میں گھوم کر سب کے دلوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جوج جگاتا رہے جس بزم میں ذکرِ رسالت مآب ہے محبت کی جگہ